اگر عورت اپنے شوہر سے نرازگی کی وجہ سے الگ تھلگ رات گزارے تو فرشتے اس پر اس وقت تک لانت دیشتے ہیں جب تک وہ اپنی اس حرکت سے باز نہ آ جائے سمجھدار بیوی وہ ہوتی ہے جو زندگی کے معاملات میں ہمیشہ خاوند کو بڑا بنا کر رکھے کیونکہ خاوند کو اللہ نے مرتبہ میں بڑا بنایا ہے جب شوہر اپنی بیوی کو حقیقی محبت دیتا ہے تو بیوی اپنے والدین سے بھی بڑا درجہ اپنے شوہر کو دے دیتی ہے جس طرح اس طریق کرنے سے کپڑوں میں جان آتی ہے بلکل اسی طرح سب کے سامنے عزت دینے سے بیوی میں بھی جان آتی ہے اللہ نے تمہارے لئے تمہاری بیویوں کے نام پہلے ہی لکھ رکھے ہیں آپ کو جس چیز پر کام کرنے کی ضرورت ہے وہ اللہ کے ساتھ آپ کا رشتہ ہے گھر سے باہر جاتے ہوئے بیوی کو بتا کر جانا بیوی کی غلامی نہیں بلکہ بیوی کی فکر اور پریشانی کو کم کرنا ہے میاں بیوی گاڑی کے دو پہییں ہیں شوہر کے پہییں کا نام پیار ہے اور بیوی کا اطاعت شوہر پیار نہ کرے یا بیوی اطاعت نہ کرے دونوں صورتوں میں گاڑی رکھ جاتی ہے زندگی میں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا پیار اور احساس کرنے والا ساتھی ہو تو عورت غریبی میں بھی ملکہ جیسی زندگی گزار سکتی ہے بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی یا زد کرتی ہے جب تک اس سے پیار کی امید ہوتی ہے جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور زد کرنا بند کر دیتی ہے بیوی جب اپنے مسائل شوہر کو بتاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا وہ شکایت کر رہی ہے بلکہ وہ آپ پر اعتماد کرتی ہے بہترین کی خواہش تو سب ہی کرتے ہیں مگر بہترین پانے کے لیے بہترین بننا بھی پڑتا ہے کیونکہ پاکیزہ تو پاکیزہ کو ہی ملتا ہے میاں بیوی کا رشتہ مقابلے کا نہیں محبت کا رشتہ ہے اگر یہ دونوں آپس میں مقابلہ کرنے لگیں تو دنیا کا مقابلہ خاک کریں گے